نمشکار دوستو میں ہوں نریش سواگتے فیر سے ایک بار آپ کے اپنے فیوریٹ یوٹیوب گارڈننگ چینل برڈس آف ہیپینس میں اور دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے انار کے پودے کی دیکھ بھال کے بارے میں کیسے آپ اپنے انار کے پودے کی دیکھ بھال کریں تاکہ جیدہ سے جیدہ فل جیدہ سے جیدہ پیداوار آپ اپنے انار کے پودے سے لے پائے اگر آپ نے انار کا پودہ لگایا ہوا ہے چاہے وہ جمین میں لگایا ہو یا گملے میں لگایا ہو آپ کے انار کے پودے میں فل نہیں لگتے یا بہت کم ماترہ میں لگتے ہیں یا آپ کے انار کے پودے میں فل اور فول جھڑنے کی سمشہ ہے تو آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں کیونکہ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو کافی جروری جانکاری دیکھنے کو ملے گی انار کے پودے کی دیکھ بھال سے جڑی ہوئی کرپیا اس ویڈیو کو بینہ سکپ کیے اینڈ تک ضرور دیکھیں ورنہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کام کی اچھی جانکاری آپ مس کر دے یہ جانکاری اگر آپ کی کسی کام کی ہے یہ جانکاری اگر آپ کو پسند آتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی نہ بھولے تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی اچھی جانکاری پہنچ پائے دوستو اس سے پہلے کہ ہم مین کے ٹپس کی بات کریں انار کے پودے کے بارے میں کچھ جروری باتیں میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا سب سے پہلے تو انار کے پودے کو آپ ایسی لوگیشن پر لگائیے جہاں پر چھے سے آٹھ گھنٹے کے سن لائٹ اس پودے کو سدھا سدھا مل پائے پودے کے اندر پانی اس پرکار سے دیجئے کہ زیادہ نمی پودے کی جڑوں کے آس پاس کھڑی نہ رہتی ہو ورنہ پودے کی جڑے جو ہے ان میں فنگس لگ سکتی ہے اور ہر سمیں پانی اگر پودے میں کھڑا رہتا ہے تو پودوں کی جڑوں کا جو وکاس ہے وہ سمجھت پرکار سے نہیں ہو پاتا ہے اور اس سے اورول پودے کی گروت پر اور پودے کا جو فروٹ بنانے کی جو پاور ہے اس پر بھی الٹا اثر پڑتا ہے تو آئیے دوستو اب ہم بات کر لیتے انار کے پودے کی دیکھ بھال سے جڑی ہوئی کچھ سب سے ضروری کے ٹپس کے بارے میں آپ انار کے پودے کی اچھے سے دیکھ بھال کر پائیں اس کے لیے آپ کو انار کے پودے میں باہر یعنی جو انار کے پودے میں فول آنے کا جو سمیں ہے اس کو اچھے سے سمجھنا پڑے گا انار کے پودے میں سال میں تین بار یعنی کہ پہلے نمبر پر جون جولائی جسے مرک باہر کہا جاتا ہے دوسرے نمبر پر ستمبر اکٹوبر جسے کہ ہست باہر کہا جاتا ہے اور جنوری فروری جسے کہ امبے باہر کے نام سے پکارا جاتا ہے ان تین الگ الگ سمیں پر سال میں فول آتے ہیں انار کے پودے کی دیکھوال کا پورا پورا سائیکل ان باہر کے آس پاس ہی گھومتا ہے آپ کو دھیان بس یہ رکھنا ہے کہ انار کے پودے میں جو باہر کا سمیں جو میں نے آپ کو بتائیں جو سال میں تین الگ الگ جو سمیں بتائیں اس سے ایک مہینہ پہلے آپ اپنے پودے میں اچھے سے کمپوسٹ ورمی کمپوسٹ یا گوبر کی خواہ دے دیجئے اور اچھے سے سچائی کرنے کے بعد میں جب نمی جو ہے تھوڑا سوک جائے تو تین یا چیار دن کے بعد میں آپ اچھے سے گھڑائی کر دیجئے اپنے پودے کی اور اس کے بعد لگاتار تقریباً تقریباً 20 دن تک آپ کو اپنے پودے کے اندر پانی نہیں دینا ہے جب تک کی پودے کے اندر فلاورنگ سٹارٹ نہیں ہو جاتی ہے آپ کو اس چیز کا سب سے زیادہ دھیان رکھنا ہے کہ کمپوسٹ ورمی کمپوسٹ یا گوبر کی خواہ د باہر کے سیزن سے کم سے کم 20 سے 25 دن پہلے آپ کو دے کر ایک ہلکی گھڑائی آپ کو اپنے پودے میں کر دینا ہے اور 20 سے 25 دن تک جب تک کی فلاورنگ نہ آئے تب تک آپ کو پھر سے دوبارہ سے وارٹرنگ نہیں کرنی ہے اس سے آپ کے پودے میں فلاورنگ کی ماترہ بڑھے گی اور اس سے ultimately آپ کے پودے میں فل کی ماترہ بھی بڑھے گی دوسرے نمبر پر دوستو انار کے پودے میں کافی سارے تنے نکلتے رہتے ہیں اور کافی ساری برانچز نکلتی ہیں تو آپ کو اس چیز کا دھیام رکھنا ہے کہ انار کے پودے میں 3 سے 4 ہی مکھے برانچ رہے یعنی 3 سے 4 ہی مکھے تنے بند پائے اس کے علاوہ جتنے بھی نئی برانچز نکلتی ہیں ان کی کٹائی چھٹائی آپ کو کر دینا ہے ورنہ آپ کا جو پودہ ہے وہ ایک جھاڑی نمہاکار دھان کر لیتا ہے اور دیرے دیرے آپ کے پودے میں جو فل کی پیداوار ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے تو کٹائی چھٹائی کا اچھے سے آپ کو دھیام رکھنا ہے 3 سے 4 برانچ کو ہی مکھے برانچ رہنے دینا ہے اور باقی برانچ چیز کو آپ کو سمیہ سمیہ پر کاٹ کر پودے سے الگ کر دینا ہے دوستو ہمارے کافی سارے گارڈنگ فرینڈ اس چیز کو لے کر بھی دکھی رہتے ہیں کہ انار کے پودے میں فول جو ہے جھڑنے کی ایک سمسیا وکرا لوب دھان کر لیتی ہے اور جتنے بھی فول لگتے تقریبا سبھی جو ہے ایک سمیہ کے بعد میں جھڑ جاتے ہیں اور فول سے فل نہیں بنتا تو اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سمسیاں دیکھئے الگ الگ پرکار کے فول ہوتے ہیں انار کے پودے میں پہلے آپ کو فولوں کو اچھے سے سمجھنا ہوگا انار کے پودے میں مکھے پرکار سے تین پرکار کے فول ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے میل فلاور میل فلاور یا نر فلاور جو ہوتا ہے نر فول جو ہوتا ہے اس کا آکار کچھ کچھ اس پرکار ہوتا ہے اس کی چوڑائی اوپر سے تھوڑی زیادہ ہوتی ہے اور نیچے کی طرف جو ہے اس کا آکار سکرا ہوتا چلا جاتا ہے ایک ٹرائنگل جو ہے آکار کا یہ بن جاتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے تو اس پرکار کے جو فول ہوتے ہیں ایک نشید سمیہ کے بعد میں ان کا جھڑ جانا ہے ایک عام بات ہے اور ان کے اندر فل جو ہے کبھی بھی نہیں بنے گا تو اس پرکار کے فول اگر آپ کے پودے میں جھڑ رہے ہیں تو کوئی خاص چنتہ کی بات نہیں ہوتی ہے دوسرے پرکار کے فول ہوتے ہیں ہیما ایفروڈائٹ کے ہیما ایفروڈائٹ کا جو فول کا آکار ہے وہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ پا رہے ہوں گے ہیما ایفروڈائٹ کے اندر فول کا جو آکار ہے اوپر سے نیچے تک سیم جو ہے چوڑائی لیے ہوئے ہوتا ہے اور جو فلاور ویس ہوتا ہے کچھ کچھ اس پرکار کا اس کا آکار ہوتا ہے اس کے اندر نر اور مادہ دونوں ہی حصے ہوتے ہیں اور اس پرکار کے فول میں فل بڑھنے کی جو در ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے اگر آپ کے پودے کے اندر اس پرکار کے فول ہے تو آپ نشچند ہو جائیے آپ کے جو پودے ہیں اس کے اندر فل بڑھنے کی در ہمیشہ ہی زیادہ رہے گی اور کچھ نر فول اگر جھڑ بھی جاتے تو آپ کو زیادہ چندہ کرنے کی آبشرتہ نہیں ہے ایک تیسرے پرکار کی فول کی پر جاتی بھی انار کے پودے میں ہوتی ہے جسے کی انٹرمیڈیٹ فلاور کا جاتا ہے اس کے اندر فول کا جو چوڑائی ہوتی ہے وہ نیچے سے زیادہ ہوتی ہے اور اوپر سے کم ہوتی ہے بیچ کا جو حصہ ہے فول کا وہ سکرا ہوتا ہے اس کے اندر اووری جو ہوتی ہے یعنی مادہ حصہ جو ہے فول کا وہ اتنا زیادہ وکسٹ نہیں ہوتا ہے اور اگر اس کی سکسس ریٹ کی بات کرے فول سے فل بڑھنے گی تو پچاس سے اسی پرتیسط ہی ہوتی ہے اس پرکار کے فول بھی اگر آپ کے پودے میں جھڑ رہے ہیں تو یہ بھی کوئی خاص چنتہ کی بات نہیں ہے دوستو اگر آپ کے پودے کے اندر نر فولوں کی ماترہ سب سے زیادہ ہے تو آپ کو تھوڑا چنتی توڑنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس پرکار کے پودوں سے زیادہ فل لینا مشکل ہوتا ہے تو اس کے لئے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ جو خات دینے کا سمیں میں نے آپ کو بتایا اس سمیں پر آپ اپنے انار کے پودے میں تھوڑا سا سی ویڈ ایکسٹریکٹ فرٹیلائزر بھی دے سکتے ہیں اس سے کئی بار جو نر فلاور ہے یا نر فول جو ہے ان کی ماترہ کم ہوتی ہے اور دوسرے پرکار کے فولوں کی ماترہ دیری دیری پودے میں بڑھتی ہے تو اس چیز کا آپ دیان رکھئے اچھے سے نیوٹریشن آپ اپنے پودے کو دیتے ہیں خات سمیں پر دیتے ہیں تو آپ کے پودے کا سمجھت بکاس ہوتا ہے اور فولوں کی جو سنتولن ہے وہ بھی دیری دیری آپ کے پودے میں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے دوستو انار کے پودے میں فول سے فل بڑھنے کے لیے بھاریکارکوں کی مدد کے اوشکتہ ہوتی ہے پولینیٹنگ ایجنٹ جو ہوتے ہیں یعنی جو ایسے کیڑے جو سائک ہوتے ہیں باغوانی میں تتلی مدومکھی جیسے کیڑے یہ اگر فول کے اوپر بیٹھتے ہیں تو فول سے فل بڑھنے کی ماترہ بڑھتی ہے اور انار کے پودے میں ہنڈرڈ پرسنٹ پولینیشن جو ہوتا ہے وہ کیڑوں کی مدد سے ہی ہوتا ہے یعنی بھاریکارکوں کی مدد سے ہی ہوتا ہے اس کے اندر سیل پولینیشن نہیں ہوتا ہے یعنی فول سے فل بڑھنے کے لیے اس کو بھاریکارکوں کی مدد کے اوشکتہ ہوتی ہی ہوتی ہے اگر آپ سہر میں رہتے ہیں تو یہاں پر تتلی مدومکھی جیسے جو سائک کیڑے ہوتے ہیں ان کی ماترہ کافی کم ہوتی ہے تو آپ کو خاصی دکت آ سکتی ہے اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو فول ہے اس کے اوپر نرم ریشو کی جو برس ہوتی ہے پینٹنگ برس یا میک اپ برس جو ہوتی ہے اس کو اگر آپ فول کے اوپر گھوماتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے انار کے پودے میں فول سے فل بڑھنے کی ماترہ بھی بڑھ جاتی ہے تو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو یہ تھی آج کی جانکاری امید کرتے ہیں کہ یہ جانکاری آپ کے کسی نہ کسی کام جرور آئے گی اگر یہ آپ کے کسی کام کی جانکاری ہے اور اگر آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی اچھی جانکاری پہنچ پائے لگتار ہمارے ساتھ ایسے ہی بنے رہنے کے لیے اور آج کا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی کا دھنیواد